چیئرمین ہو اور ایم این اے نہ بھی ہو وہ اس کیٹگری میں فال کرتا ہے کہ کو ورنٹو کی رٹ لائے کرے اور اس کو یہ جواب دینا ہوگا وہ پبلک آفیس ہولڈر کی کیٹگری میں آئے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ باقی سیاسی جماعتوں کے چیئرمین پریزیڈنٹس کی اوپر یہ قانون لاغو کیا جائے اور آپ پارٹی کے چیئرمین ہوتے ہوئے یہ قانون اپنے آپ پہ لاغو نہ ہونے دیں یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے یہ ان کا پہلا آرگومنٹ ہے کہ اس کیس کو نہ سنا جائے جو دوسرا ان کا آرگومنٹ ہے کہ اس کیس کو وہ تاخیر کا شکار کرنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ یہ کیس یہاں پہ نہ سنا جائے وہ فالس ایفیڈیوٹ کے حوالے سے آج بات ہوئی کہ انہوں نے دوہزار چار میں ایک ایفیڈیوٹ سائن کیا کہ اس بچی کی والدہ فوت ہو گئی ہے میں اس کی خالہ کو اس کا نگران مقرر کرتا ہوں قانونی زبان میں گارڈین مقرر کرتا ہوں اگر وہ ایفیڈیوٹ جھوٹا ہے تو قانونی بحث یہ ہے کہ جھوٹے ایفیڈیوٹ کی کیا سزا ہے وہ بھی سزا آپ کو بھگتنی ہوگی یہ خالی کیس اس بات کا نہیں ہے کہ بیٹی کو آپ نے چھپایا یہ کیس اس بات کا بھی ہے کہ آپ نے ایک جھوٹا ایفیڈیوٹ بھی دیا اور پھر ایک جھوٹا جواب جمع کر آیا سپیکر قومی اسیملی کو یہ تین جھوٹ آپ نے بولے ہیں جن کا جواب کبھی نہ کبھی آپ کو بطور پبلک آفیس ہولڈر کے وہ دینا ہوگا دیکھئے سیتا وائٹ اس دنیا میں نہیں ہیں دل دکھتا ہے جب ان کی پریس کانفرنسز دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح بیچاری خاتون لس انجلس کی کوٹوں میں خوار ہوتی رہی اور کہتی رہی کہ یہ کاغذ ہیں یہ آرڈر ہے آ کے مانو آ کے تسلیم کرو وہ تیس دنیا سے چلی گئی مگر وہ ایک باہمت خاتون تھی جس نے اپنی بچی کے حقوق کے لیے ایک جنگ لڑی اور قانونی جنگ لڑی تو کیا جو قانونی جنگ اس نے لڑی وہ رائے گاں جائے گی یہ بھی ایک سوال ہے اور وہ قانونی جنگ جو لس انجلس کوٹ کا آرڈر ہے وہ موجود ہے سب کے سامنے ہیں تو ہم بطور سیاسی جماعت یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بھی پبلک آفیس ہولڈر ہو وہ کوئی بھی چیز چھپائے وہ اساسہ ہو دولت ہو گاڑی ہو مال ہو یا اولاد ہو اس کی سزا قانون میں ڈسکولیفیکیشن کی صورت میں بلکل درج ہے بلکل واضح ہے اب یہ اگلے ہفتے جب اس کیس کی سماعت ہوگی تو سنا یہی ہے کہ پیٹیشنر کے وکیل دو دن اپنے مینٹینیبلیٹی پہ عدالت کے دائرہ اختیار پہ اپنے دلائل مکمل کریں گے آٹھ اور نو تاریخ کو مارچ کی اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کے وکیل عدالت کے دائرہ اختیار پہ اپنے دلائل مکمل کریں گے پھر میرٹ کی باری آئے گی تو گزارش یہ ہے کہ اگر چھپانے کیلئے کچھ نہیں ہے تو پھر دائرہ اختیار کو چیلنج کیوں کیا جا رہا ہے کیوں اس عدالت کو یہ کیس سننے سے روکنے کی آپ کی ایک کوشش ہے اگر آپ کے پاس چھپانے کو کچھ نہیں ہے تو اپنے وکلا کو آج عمران نیازی صاحب ادایت کریں کہ وہ میرٹس کی اوپر اس کیس میں دلائل مکمل کریں اور کہیں کہ میرے پاس چھپانے کو کچھ نہیں ہے یہ جو راہ فرار ہے دائرہ اختیار کا چیلنج آپ نے پہلے دیکھا ہوا ہے فورن فنڈنگ کے کیس کو چھ سال لگے مکمل ہوتے ہوئے اور آپ سٹے پہ سٹے لیے جا رہے تھے اور دائرہ اختیار کو چیلنج کر رہے تھے کبھی الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا کبھی سکروٹنی کمیٹی کے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا اور چھ سال گزار دیا آپ اس کام کے ماسٹر ہیں اور یہ جو نئی روش ہے جس میں جتھے لے کے مسلح جتھے لے کے عدالتوں میں داخل ہوا جاتا ہے عدالتوں کے ہاتھے میں جلسے کیے جاتے ہیں یہ روایت قابل مزمت ہے ہم نے کبھی یہ کام نہیں کیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کا ایک احترام ہے ایک تقریم ہے عدالتوں میں پیش ہونے کا ایک طریقہ کار ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ مسلح جتھے لے کے کوٹوں کے گیٹ توڑ دیں اور آپ کی سیکیورٹی کے لیے تو خاردار تاریں لگائی گئی ہیں ان کو ہٹا دیں جو کل صحافیوں کے ساتھ ایک ناک خوشکوار واقعہ پیش آیا میں اس کی مزمت بھی کرتا ہوں اور وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا افسران کو ریسٹینٹ شو کرنی چاہیے تھی وہ ایک افسوسناک واقعہ ہے جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کاروائی بھی کی جائے گی اور وفاقی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ صحافیوں کے حقوق کا تحافظ ہمارے اولین فرائض میں شامل ہے تو یہ عدالتوں کے اندر اس طرح دھونس دھاندی تو نہیں چلے گی اور آپ اتنے لادلے نہیں ہیں کہ آپ کوئی چیز چھپائیں اور آپ کو ناہل نہ کیا جائے میرٹس پہ آکے آپ کو یہ کیس آرگیو کرنا ہوگا دلائل دینے ہوں گے کہ آپ نے کنسیلمنٹ کی ہے اور کنسیلمنٹ کی صدا تاہیات ناہلی ہے اب اس سے بچنے کے لیے آپ مختلف ہینے بہانے تلاش کر رہے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے جو آپ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں تقریروں میں اور اپنے خطابات میں تو وہ جھوٹ اور منافقت کا پلندہ ہیں کیونکہ جب آپ عدالتوں میں آتے ہیں آپ کا رویہ بالکل اور ہوتا ہے باہر بیٹھ کے بڑھ کے مارتے ہیں عدالتوں میں آتے ہیں تو کہتے ہیں دائرہ اخیار آپ کا نہیں ہے آپ کے اس کیس کو نہ سنیں تو اس کیس کا ہم یہ مطالبہ رکھنا چاہتے ہیں کہ جس طرح میاں نواز شریف کا پنامہ کیس روزانہ کی بنیادوں پر سنا گیا تھا اور اس کی روزانہ سماعت ہوتی تھی اسی طرح ٹیرین جیڈ وائٹ کیس کی روزانہ کی بنیادوں پر سماعت کی جائے تاکہ یہ کیس کسی طرف لگے اور دودھ کا دودھر پانی کا پانی ہو روزانہ کی سماعت کے علاوہ اور کوئی چیارہ نہیں ہے کیونکہ یہ جو دائرہ اختیار کو چیلنج کیا گیا ہے کال کو کوئی اور اپلیکیشن لے آئیں گے اور اس اپلیکیشن کے تحت وہ تاخیری حربے استعمال کریں گے کہ اس کیس کا فیصلہ نہ ہو اور یہ غیر مہینہ مدد کے لیے التوا کا شکار ہو جائے انصاف کا میار انصاف کی تکڑی برابر ہوگی یہ نہیں ہوگا کہ باقی سیاسی پارٹیوں پہ اور قانون لاغو ہو اور آپ پہ اور قانون لاغو ہو آپ کو جواب دینا ہوگا اور آپ کو آکے میرٹ پہ یہ کیس آرگیو کرنا ہوگا اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے دیکھیں بات سمپل ہے ہمارے نزدیک وہ چار تین اس لیے ہیں کہ اگر آپ فٹ نوٹ پڑے جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے واضح طور پہ یہ بات کی کہ ہم ان آرڈرز کی اور اس موقف کی تائید کرتے ہیں جو جسٹس یایہ افریدی نے اور جسٹس اثر من اللہ نے پاس کیا اور یہ بات یاد رہے کہ جسٹس اثر من اللہ اور جسٹس یایہ افریدی نے بینچ سے علیدگی کا فیصلہ نہیں کیا چیف جسٹس کی سواب دید پہ چھوڑا اور ایک آرڈر پاس کیا اب وہ جو آرڈر پاس کیا ہے وہ بالکل کلیر ہے اور جسٹس منصور علی شاہ جمال مندوخیل صاحب نے یہ لکھا ہے کہ اس آرڈر کو ہم اس کیس میں ریکارڈ کا حصہ بناتے ہیں یہ بڑی اہم بات ہے اگر آپ اس فٹ نوٹ کو پڑھیں تو انہوں نے ان دو جج سہبان کی آرڈر کو ریکارڈ کا حصہ بنایا ہے اور دائر اختیار نہ ہونے سے جوریسٹکشن جو ہے وہ ہائی کورٹ کی بنتی ہے لہور ہائی کورٹ کی اور پشاور ہائی کورٹ کی یہ معاملہ اس کے بعد سپریم کورٹ میں آئے تو یہ جب چار جج سہبان اس معاملے پہ ایک آرڈر دے چکے ہیں تو جو ٹانی جنرل نے تشریح کی جو مزیر قانون نے تشریح کی وہ تشریح مقدم ہے کہ یہ چار تین کا فیصلہ ہے یہ تین دو کا فیصلہ نہیں ہے ورنہ جسس منصور علی شاہ صاحب کو اور جمال مندوخیل صاحب کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ دو جج سہبان کے آرڈر کی تائید بھی کرتے اور یہ بھی لکھتے کہ ان دو کے آرڈرز کو ہم یہاں ریکارڈ کا حصہ بنا رہے ہیں اگر اتنا لکھ دیتے کہ ہم جسس اثر من اللہ اور جسس یایہ افریدی کے آرڈرز کی تائید کرتے ہیں یہاں تک جو چلیں ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیتے کہ یہ تین دو ہے مگر جب یہ ساتھ کہا کہ ہم نہ صرف ان کی آرڈرز کی تائید کرتے ہیں ان کے آرڈرز کو اس کیس میں ہم حصہ بنانا چاہتے ہیں اور ریکارڈ کا حصہ بنا رہے ہیں تو پھر یہ چار تین کا فیصلہ ہے اس میں نہ کوئی ابحام ہے نہ کوئی کنفیوجن ہے یہ بلکل ایک واضح چیز ہے تین دو کے تیعت صدر مملکت ایک سوپر ایلیکشن کی لئی ڈیٹ دے دیں دیکھیں صدر مملکت کے پاس وہ تو آرڈر ہی نہیں ہے کہ وہ تین دو کے تیعت وہ ڈیٹ دے دیں جب ہم کہہ رہے ہیں چار تین کا فیصلہ ہے دیکھیں ڈیٹ جو دینی ہے اس میں پروپر لیکل پروسس کے تھرو ہو ہم ایلیکشن کے ہامی ہیں ہم ایلیکشن کروانا چاہتے ہیں ایلیکشن ہر حال میں ہونے چاہیے مگر کیر ٹیکر گورنمنٹ کے حوالے سے آرٹیکل دو سو چوبیس کی تشریح کون کرے گا اور وہ معاملہ کہاں جائے گا سینسس کے حوالے سے جب دو صوبوں کے اندر وسائل کی تقسیم کی باری آئے گی ہلکہ بندیوں کی باری آئے گی تو وہ دو صوبوں میں اور ہوں گی باقی دو صوبوں میں اور ہوں گی صبائی الیکشن کے لئے اور ہوں گی قومی الیکشن کے لئے اور ہوں گی یہ تمام جو سارے معاملات ہیں یہ بڑے غور طلب ہیں اور اس میں مشاورت کا سلسلہ ضرور ہوگا مگر مشاورت کے سلسلے سے پہلے قانونی اور آئینی جو ابحام ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے پرکل پدیرے قدارہ اتحابدار میں پانچ روپے پیٹرول کی قیمت میں کمی کی ہے کیا یہ جو کمی کی گئی ہے یہ آگی طور پر کی گئی ہے تاکہ یہ جو الیکشن کا پریشر ہے مہنگائی کا پریشر ہے